تحت سی ایم رمن سنگھ اچانک پی تھورا کے گرام خیر خوٹا پہنچے جہاں جنتہ دربار لگا کر انہوں نے لوگوں کی سمسیان سنی اور ادھکاریوں کو تدکال نرہ کرن کے نردیش دیئے وہیں سی ایم نے جنتہ کو راج اور کیندر کی تمام یوجناوں سے روبرو کر آیا دیکھیں ریپورٹ مکہ مندری ڈاکٹر رمن سنگھ پردیش راپی لوگ سراج اپیان کے تحت آج اچانک مہا سمنزلے کے گرام خیر خوٹا وکاسخن پہ تھورا پہنچے اور وہاں پہلے سے چل رہی سمادھان شیبر میں شامل ہوئی اور وہ نے شیبر میں راج سرکار کی سور سجلہ یوجنا کے تحت کسانوں کو اتیت ریائیتی در پر سور اوڑ جا سچائی پمپوں کا ودرن کیا مکہ مندری نے سمادھان شیبر میں شامل خیر خوٹا کلسٹر کی گیارہ گرام پنچیاتوں کشنپور، گوپالپور، چار بھاٹا، انسولا، سپوس، ڈونگری پالی، ٹیکا، نیمرا، بھوکلی ڈیہی اور پاتن دادار کے گرامینوں کو سمبودھت کیا وہی سی ایم نے گرامینوں کو شاسن کی ویبھن یوجناوں کی جانکاری دی اور اسکاریوں کو منچ پر بلا کر ان یوجناوں کے تحت شیطر میں ہو رہے کاریوں کا بیورہ بھی لیا وہی سی ایم نے بتایا کہ لوکس راج افیان کے پرطم چرن میں آویدن سنکلن کا کار ہوا جس میں 1233 آویدن پرابت ہوئے جس میں سے 1217 آویدنوں کا نیراکرن کر دیا گیا آویدن مرا، یہ 1233 آویدن آئید اس کلسٹر میں یہ ایک بہت اچھا کلسٹر ہے جس میں پوروں میں بھی جران ملتری آواز ہو جنا جس پورے 1115 میں 575 روزوں کو لابا بھی ہو چکا ہے وہ چنانے میں بھی 2800 خدا ترکان ہے انہوں کو بھی اندرکش میں لاب مجھے گا لاب میں 2600 سے زیادہ اوڈلہ کا لا بلکی تک کیا ہے وہیں ڈاکٹر سنگھ نے گرامنوں سے سور سجلہ یوڈنہ کا لاب لینے کی اپیل کی غور طلب ہے اس یوڈنہ میں تین ہارش بابر کا سچائے پمپ جس کی قیمت تین لاکھ پچاس ہزار روپے ہے راجشاہ سندورہ انہوں سوچت جاتی اور جن جاتی کے کسانوں کو صرف سات ہزار روپے میں انہ پچھلا ور کے کسانوں کو بارہ ہزار روپے میں اور سامان ور کے کسانوں کو اٹھارہ ہزار روپے میں دیا جا رہا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر سنگھ نے اس افسر پر کھیر کھونٹا میں سی سی روڈ نرمال کے لیے دس لاکھ روپے اور گوپالپور میں سامودائق بھابن نرمال کے لیے چھہ لاکھ روپے سکت کرنے کی گوشنا کی سی ایم نے خیر کھونٹا میں گرام پنچار بھابن اور گوپالپور اور خیر کھونٹا میں پیجل یوجنا کے لیے اوبر ہیڈ ٹنگ کی نرمال کی سوئی کتی بھی دی ڈاکٹر سنگھ نے گوپالپور کے لیے سی سی روڈ نرمال کی بھی گوشنا کی شبر میں سنسدی سچیب اور بسنا چھتر کی ودھائق روپ کماری چوزری سید انیک پنچ سرپنچ اور پڑی سنکھا میں تو دیکھا آپ نے لوک فراد چھترزگل کی جنتہ کے لیے کس طرح وردان بنا ہوا ہے جہاں سی ایم نے جنتہ سے پہلے آویدن لیا اور پھر ادھیکاریوں سے جانکاری لی یہ سمسیاؤں کا سمادان ہوا یا پھر نہیں پھر ادھیکاریوں کی جواب کی جنتہ سے پوچھتی کرائی سی ایم کی اس کاریوں کے لیے پتھورا کی جنتہ سی ایم کو دھنیواد دے رہی ہے مہا سمندھ کے پتھورا سے سوراسم وداتا رمیش سنہا کی رپورٹ تا چھتیس گڑ ایک سپیس میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے تا چھتیس گڑ ایم کیڑ ایم کیڑ ایم کیڑ ایم کیڑ ایم کیڑ ایم کیڑ